بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ وسیدنا و مولانا محمد و صحاب صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلو علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو تُو شاہِ حُباں تُو جانے جانا تُو شاہِ حُباں تُو جانے جانا ہے چہرہ امُمُل کتاب تیرا تُو شاہِ حُباں تُو جانے جانا تُو شاہِ حُباں تُو جانے جانا ہے چہرہ امُمُل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہِ ہوبا تو جانے جانا ہے چہر امل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا اور تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہِ حُوبا تو جانے جانا ہے چہرہ امل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا خواہ نجانسے بھی دشمنوں پر ہوا نہ جانسے بھی دشمنوں پر شاہد و عالم عطاب تیرا ہے کتنا خلق عظیم تیرا ہے کتنا خلق عظیم تیرا ہے کتنا لطف عمیم تیرا ہے کتنا لطف عمیم تیرا ہوا نہ جانسے بھی دشمنوں پر ہوا نہ جانسے بھی دشمنوں پر شاہد و عالم عطاب تیرا تو شاخِ خوبہ تو جانے جانا بس تو شاخِ خوبہ تو جانے جانا ہے چہرہ امل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا اور ہو مشکو امبر یبو جنت ہو مشکو امبر یبو جنت نظر میں اس کے ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا ہو مشکو امبر یبو جنت ہو مشکو امبر یبو جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا ملا ہے جس کو ملا ہے جس کو آقا ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا ہو مشکو امبر یبو جنت نظر میں اس کے ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا پسینہ رش کے گلاب تیرا بس تو شاہِ خوبہ تو جانے جانا تو شاہِ خوبہ تو جانے جانا ہے چہرہ امم الكتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے خسنے دوام تجھ کو سونا ملا ہے خسنے دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا اور میں تیرے خسنے بیان کے صدقے میرے آقا میں تیرے خسنے بیان کے صدقے سونا میں تیرے خسنے بیان کے صدقے میں تیرے خسنے بیان کے صدقے اور میں تیری میٹھی زبان کے صدقے آقا میں تیرے خسنے بیان کے صدقے سونا میں تیرے خسنے بیان کے صدقے اور میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خشبو دلوں میں اترا برنگ خشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا برنگ خشبو دلوں میں اترا برنگ خشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا اوہ تو شاخ خوبا بس تو شاخ خوبا تو جانے جانا بس تو جانے جانا تو جانے جانا ہے چہرہ امل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اوہ مشکو عمبر یا بو جنت ہے نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسین رش کے گلاب تیرا اور میری آقا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ ستر ہزار فردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ ستر ہزار فردے وہ جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہجاب تیرا جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہجاب تیرا جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہجاب تیرا اوہ تو شاخ خوبہ بس سونا تو شاخ خوبہ بس تو جانے جانا سونا تو جانے جانا بس تو جانے جانا ایک تو جانے جانا چہرہ امل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور ہے تو بسائم عجیب انسان ہے تو بسائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے خراسان ارے تو جن کی ہے نات پڑتا ارے تو جن کی ہے نات پڑتا وہی تو لیں گے حساب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے میرے آقا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ستر ہزار پردے وہ جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہجاب تیرا ہے تو بسائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے خراسان ارے تو جن کی ہے نات پڑتا وہی تو لیں گے حساب تیرا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاخ خوبہ تو جانے جانا بس تو جانے جانا ایک تو جانے جانا تو شاخ خوبہ تو جانے جانا تو جانے جانا بس تو جانے جانا ایک تو جانے جانا ہے چہرہ امل کتاب تیرا ہے چہرہ امل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور میں تیرے حسن بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زباں کے صدقے میں تیرے حسن بیان کے صدقے سوڑا میں تیری میٹھی زباں کے صدقے میں تیرے حسن بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زباں کے صدقے جہاں میں لاکھوں برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا تو شاہِ حوباں او تو جانے جانا بس تو جانے جانا ایک تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا سونا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور دوستو یہ حقیقت ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سب سے پہلے تو آج کا دن آپ کو ڈیروں ڈیروں ڈیر ممارک بات کہ آج شبیئے مصطفیِٰ شبیع تاجدار حلطا شبیع شاہ خوبان شبیع شب اصرا شبیع احمد مشتبہ شبیع مصطفی شبیع تاجدار حلطا شبیع تاجدار مدینہ شبیع شمس الدہا شبیع بدردجا شبیع رحمت للعالمین شبیع سید المرسلین شبیع خاتم النبیین شبیع مصطفی شبیع استفا شبیع رسول اللہ شبیع مصطفی جناب نور نظر امام آل مقام شہزادہ امام آل مقام اور حاشمیوں کا بدر منیر جناب حضرت شہزادہ علی اکبر بادشاہ کا ظہور آپ کو دیروں دیر مبارک بات اور بڑی توجہ آپ کی کہ آل نبی میں جتنے صغیر و قبیر ہیں آل نبی میں جتنے صغیر و قبیر ہیں آل نبی میں جتنے صغیر و قبیر ہیں سب ورسدار ہیں سب ورسدار زور شاہ کلاغیر ہیں آلِ نبیم جتنے صغیر و قبیر ہیں سب ورسدار زور و شاہِ قلع گیر ہیں اور بے مشلو لا جواب اور بے نظیر ہیں بے مشلو لا جواب اور بے نظیر ہیں اپنی جگہ پہ سب ہی جنابِ امیر ہیں اپنی جگہ پہ سب ہی جنابِ امیر ہیں اور آلِ نبیم جتنے صغیر و قبیر ہیں سب ورسدار زور شاہِ قلع گیر ہیں بے مشلو لا جواب اور بے نظیر ہیں بے مشلو لا جواب اور بے نظیر ہیں اپنی جگہ پہ یہ سب ہی جنابِ امیر ہیں اور بے تیگ جنگ جیتے تو اسغر کہیں اسے بے تیگ جنگ جیتے تو اسغر کہیں اسے اسے بھی ہو بزرگ تو اکبر کہیں اسے اور اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا جانِ علی شبیہ پیمبر بنا دیا اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا جانِ علی شبیہ پیمبر بنا دیا وہ جانِ علی شبیہ پیمبر بنا دیا اب اس سے بڑھ کے ہوگا بھلا کون سا شرف دوستو بڑا قابلت تو جو یہ فکریں ہیں اور بڑے قابلت تو جو یہ مشلو ہیں آپ کی تو جو چاہتے ہوئے مجھے اکمنٹ سخت نہیں بتائیے گا ضرور کہ اب اس سے بڑھ کے ہوگا بھلا کون سا شرف اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا جانِ علی شبیہ پیمبر بنا دیا اب اس سے بڑھ کے ہوگا بھلا کون سا شرف پہلے علی بنایا پھر اکبر بنا دیا پہلے علی بنایا پہلے علی بنایا پھر اکبر بنا دیا پہلے علی بنایا پھر اکبر بنا دیا پہلے علی بنایا پھر اکبر بنا دیا اور یہ مصطفیٰ نے خواب میں شبیر سے کہا یہ مصطفی نے خواب میں شبیر سے کہا یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا روح نے بدن لوہن تحریر سے کہا روح نے بدن لوہ نے تحریر سے کہا دینِ خدا نے دین کی تقدیر سے کہا یہ مصطفیٰ نے خواب میں شبیر سے کہا یہ مصطفیٰ نے خواب میں شبیر سے کہا یعنی قرآنِ پاک نے تفسیر سے کہا روح نے بدن لوہ نے تحریر سے کہا دینِ خدا نے دین کی تقدیر سے کہا کیوں ہیں اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں دوستو امام علی مقام امام حسن علیہ السلام اس شہدادے کی آمد آپ کو ڈیر و ڈیر مبارک ہو اس پاک شہدادے کی ظہور پرنور کا صدقہ آپ کو دعا دے رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلیں سان فرمائے اس پاک شہدادے کی ظہور پرنور کا واسطہ جو بھی کوئی مشکل ہے پریشانی ہے کوئی مالی جانی جسمانی بدنی روحانی کسی بھی طرح کی ہے تو سب سے پہلے آپ کے لئے دیر ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری نیک حاجت ہے جائز حاجت ہے صدقہ شبیع مصطفیٰ قیامت کا مالک وہ سب آپ کی پوری فرمائے دوستو خالقِ کائنات نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکن یک بنایا خالقِ کائنات نے مصطفیٰ کریم کا کوئی سانی نہیں بنایا اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بلکل واحد و یکتہ اور حسن کا پیکر بنایا اپنے حبیبِ مکرم رسولِ معظم نبیِ مختشم احمدِ مشتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ہر شے سے عرشِ وری سے لوح و کلم سے اللہ کی جتنی محلوق بنی ہے اس ساری محلوق سے خالقِ کائنات نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الگ تھلگ بنایا یہی وجہ ہے کہ سوالاک انبیاء میں سے اللہ کا ہر نبی سونا ہے ہر نبی جمال کا پیکر ہے ہر نبی اپنی ذات میں حسن کا بادشاہ ہے حسن کا شہنشاہ ہے جمال میں اللہ کمال میں اللہ اخصال میں اللہ حسن میں اللہ مقام میں اللہ مرتبے میں اللہ ہر نبی اپنا مقام رکھتا ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس کا مقام تھوڑا ہو لیکن دوستو حسنہ ان کے نانے کو الگ تھلگ بنایا ضرور بات کریں گے اس پہ راہشک میں انتظار کیجئے گا بڑی تفصیل سے اس شہدادے کا ظہور پڑھا جائے گا آپ کے لئے دیر ساری دعائیں ہیں میں راہشک میں بڑی تفصیل سے اسی شہدادے پہ بات کروں گی اسی شہدادے کا جو ہے وظہور پڑھوں گی اور یاد رکھیں مولا حسین بادشاہ فرماتے ہیں مشکل کوئی بھی ہو میری علی اکبر کا واسطہ دو اللہ حل کر دے گا دعا ہے آپ کے لئے علی اکبر کا واسطہ اللہ آپ کی مشکلیں انسان فرمائے میرے ساتھ رہیے گا جڑے رہیے گا انشاءاللہ راہشک میں بڑی تفصیل کے ساتھ اسی شہدادے پہ بات کریں گے میں نے اس لئے شہدادے پہ بات کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائیں کہ آج شبیہ شہدادے پہ بات ہوگی بات اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کریں اور ضرور جڑیے گا راہشک میں آپ کا مجھے انتظار رہے گا اللہ حافظ